کو سننے کے بعد عملی طور پر قرآن کے تعلق سے ہم پر کیا حقوق واجب ہوتے ہیں ہم قرآن مجید کے کن حقوق کے پابند ہیں قرآن مجید سے متعلق کن باتوں کا مجھ اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے بچے کچھ وقت میں ان میں سے کچھ باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں گا میرے بھائیو قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرو یہی اصل میں اس کی عظمت کا اعتراف ہے یہ ایک تقریر سے ایک تحریر سے ایک مجلس کی حاضری سے قرآن کی عظمت کا اعتراف نہیں ہوتا قرآن کی عظمت کے اعتراف کا حق پورا نہیں ہوتا حق ادا ہوتا ہے قرآن مجید کی اس عظمت کو سننے کے بعد عظمت کے ان گنے چنے حوالوں کو سننے کے بعد اس کے حقوق کو پہچان کو ادا کرنے والے ہم اور آپ بن جائیں قرآن مجید سے میرا اور آپ کا ہر طرح کرشتہ جڑ جائے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچے کچے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ قرآن کا جو حق مجھ پر اور آپ پر واجب ہوتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ روانی کے ساتھ اس کے حق میں متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں میرے بھائیو سب سے پہلا جو حق ہے قرآن مجید کا وہ یہ کہ قرآن مجید پہ ایمان لائے جائے اور اس کی تصدیق کی جائے قرآن مجید پہ ایمان لائے کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لئے نازل کیا ہے ہم اس کی جملہ باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی جملہ باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جتنی خبریں اس نے دی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور جتنی باتوں کا حکم اس نے دیا ہے ان تمام پہ عمل کرنے کا عزم اور کوشش ہم کرتے ہیں یہ پہلا حق ہے اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں بالعموم عام طور پہ جو مسلمان ہیں عام طور پہ جو مسلمان ہیں شاید قرآن مجید کے اس حق کے سلسلے میں واقف بھی ہے اور حسب استطاعت ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ایمان لانا اور اس کو تصدیق کرنا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا عوام کے حد تک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایمان اور تصدیق کے مرحلے میں شاید عام مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام ہے اسی لئے ایک عام مسلمان بھی قرآن کی بے حرمتی کا تذکرہ سنتا ہے بھڑک جاتا ہے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کا تذکرہ سنتا ہے وہ آدمی بساوقات بے چین ہو جاتا ہے فکر مند ہو جاتا ہے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے تو اس لئے میں نے کہا پہلا جو حق ہے ایمان اور تصدیق کا ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ حق انشاءاللہ عام مسلمان سبھی ادا کر رہے ہیں دوسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے اللہ تعالی نے بیان فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ اس کتاب کی کما حق تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق بنتا ہے ویسے اس کی تلاوت کرتے ہیں اہل علم نے لکھا کہ اس کے حق بنتا ہے کہ مطلب تلاوت کا احتمام بھی کرتے ہیں اور تلاوت کے جو قوائد اور زوابط ہیں تجوید اور مخارج کا جو احتمام ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالی نے فرمایا مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالی نے آتیناہم الكتاب سے مراد اہل کتاب ہیں یعنی قرآن مجید سے پہلے جنہیں آسمانی کتاب دی گئی یہود و نصارہ وہ لوگ اس کتاب کی بھی کبا حق تلاوت کرتے ہیں ایک تفسیر اہل علمیہ نقل فرمائیں بعض دیگر مفسرین نے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے آتیناہم الكتاب سے مراد یہی امت محمدیہ کے افراد ہیں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کی کما حق تلاوت کرتے ہیں اور جو کما حق تلاوت کرتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں بغیر تلاوت کا حق ادا کیے ایمان کا حق مکمل نہیں ہوتا قرآن مجید پر ایمان کا حق قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں اہلِ علم نے نقل فرمایا بتا یہ چلا کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کی کما حق ہو تلاوت کی جائے میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا اب قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کا حق ہے اب اس کی تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا آئے آپ دیکھ کر پڑھیں یہ ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھیں بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی ہم بیٹھ کر کہاں علف باتہ سے پڑھنا سیکھیں اگر ممکن ہو تو آپ کو سیکھنا چاہیے صحابہ نے بڑی عمروں میں سیکھا ہے لیکن اگر آپ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اختیار نہیں رکھتے آپ کو عربی زمان پڑھنی نہیں آتی تو اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ تلقین کے ذریعے کسی عالم کی زبانی پڑھوا کر آپ سن سن کر یاد کریں اور اپنا حفظ جتنا آپ نے یاد کیا ہے اتنا ہی صحیح لیکن قرآن کی تلاوت کیا کریں میرے بھائیوں ہم میں سے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں تلاوت کا مطلب یہ ہے مصحف لیں سامنے کھول کر بیٹھیں اور دیکھ کر نظر جمع کر انگلی رکھ کر پڑھیں تب ہی تلاوت ہے نہیں تلاوت کا مطلب ہے ان الفاظ کو آپ اپنی زبان سے دہرائیں آپ ان الفاظ کو پڑھتے جائیں یہی تلاوت ہے اور اہل علم میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ کم از کم اتنا قرآن یا قرآن کی اتنی آیتیں اسے یاد ہو کہ جن کے ذریعے اس کی نماز پوری ہو جائے اتنی آیتیں کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ اتنی آیتوں کا حافظ ہو جتنی آیتوں سے اس کی نماز ہو جائے جتنی آیتوں سے اس کی نماز پوری ہو جائے کم از کم اتنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کے بعد بقیہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب امت کے اندر اتنی تعداد ہونی چاہیے جو قرآن کی حافظ ہو قرآن کی پڑھنے والی ہو ایسی تعداد امت کے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیو قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرو قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرو مجھے کہنے دیں ہم نے بعض ایسے بزرگ دیکھے ہیں جن کی عمر دراز ہو گئی اور بڑی عمر کے بعد یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے خفاظ ان کے سامنے آئے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ آپ کے سامنے کہوں آج بھی ان میں سے بعض ایسے حضرات ہم نے دیکھے جو آج بھی اپنی نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ ان کلمات سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم آنا چاہیے کہ کم از کم اتنا قرآن وہ سیکھ لیں زبانی سن کر کسی سے بیٹھ کر سیکھ کر یاد کر لیں جس سے ان کی نماز درست ہو سکے تو قرآن مجید کا یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے میرے بھائیو صحابہ کے اندر اتنا حرص تھا اتنا حرص تھا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاصل نے اللہ کے نبی سے آکے پوچھا اللہ کے نبی قرآن مجید کتنے دن میں ختم کروں کہا یہ ایک مہینے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا پندرہ دن میں کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا سات دن میں یعنی ایک ہفتے میں ختم کرو اس لیے کہ تین دن سے کم میں جو آدمی قرآن ختم کرے اس آدمی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے میرے بھائیو صحابہ کی اس نمونے کو اپنے سامنے رکھو ان کا حرس یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کا بز کم قتم کر لے اور میری اور آپ کی زندگی ایسی شاید ہم میں سے بعض بھائی ایسے ہوگے جنہیں پوری زندگی میں ایک قرآن ختم کرنا نصیب نہیں ہوا ہوگا میرے بھائیوں قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرو اور جب وہ فضیلت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ایک حرف پہ کم از کم دس نے کیا اور زائد اللہ دینا چاہیں تو کتنی دیں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں تو تلاوت کا احتمام کرنے کے سلسلے میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہونے پائے یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا احتمام کیا جائے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو قرآن مجید کو سمجھنا اس کے معنی و مطالب کو سمجھنا یہ فرض کفایہ ہر مسلمان پر واجب یا ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ خود قرآن مجید براہ راست پڑھ کر سمجھ لے یہ اس پر واجب نہیں ہے فرض عین نہیں ہے لیکن امت پر یہ فرض ہے کہ امت کے اندر یہ جماعت ایسی ہو جو مکمل قرآن کو سمجھنے والی اور سمجھانے والی ہو یہ مسئلہ اپنی جگہ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے معنی کو مطلب کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنا ضروری نہیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں میرے بھائی میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو قرآن مجید کے معانی و مطالب کو مستحف درجے میں رکھ کر ہی سہی جو آدمی جتنا زیادہ سمجھے گا دین کی اس کی سمجھ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی دین کی اس کی سمجھ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں بیداتیں بھی قرآن کی آیتوں کے خوالے سے رواج دی جاتی ہوں بیداتوں کے لئے بھی لوگ قرآن سے دلیلیں دیا کرتے ہوں ایسے ماحول میں یہ آپ کے میرے لئے بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو قرآن مجید کے تراجم کو ہم پڑھنے کا احتمام کریں تاکہ آیتوں کا معنی و مطلب جو سیدھا و سادھا معنی و مطلب ہے اس کو ہم اور آپ سمجھ سکیں میں جانتا ہوں کہ جب قرآن مجید کے سمجھنے کی بات آتی ہے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان اگر آگئی تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے دس دن کا کورس اٹنٹ کر لیا پچاس فیصد قرآن سمجھ میں آ جائے گا بیس دن کا کیمپ اٹنٹ کر لیا عربی زبان کا گورس کر لیا آپ کو اسی فیصد قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے ایک مہینے کا کیمپ عربی زبان کا کر لیا تین مہینے عربی زبان سیکھ لی قرآن آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن اگر عربی ہی میں سمجھ میں آنے والا ہوتا تو صحابہ کو کبھی نبی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو غلط ہی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن مجید کو ہر کوئی صرف عربی زمان کے بنیاد پر سمجھ سکتا ہے اور ہر قرآن بٹھاتے ہیں اور لوگ بیٹھ کر سنتے سناتے ہیں ایک آدمی قرآن مجید کے آیت پڑھتا ہے اب اس کے بعد ہر کوئی اپنا خیال قرآن کی تفسیر میں ظاہر کرنے لگتا ہے میں اس کا مطلب ایسے سمجھتا ہوں مجھے قرآن کی اس آیت سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے یاد رکھو میرے بھائیوں قرآن مجید آپ کے غور و تدبر کی دعوت آپ کو دیتا ہے تو غور و تدبر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے خیالات قرآن کے آیتوں کے سلسلے میں ظاہر کریں آیت کا معنی سمجھ کر اپنی طرف سے اجتہاد کر کے بولتے چلے جائیں اسلام ایسے تدبر کی دعوت نہیں دیتا ایک طرف تو یہ طبقہ ہے اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا صرف علماء کا کام ہے جب تک دس علوم آدمی کے پاس نہیں آئیں گے قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا یاد رکھو میرے بھائیوں علماء نے یہ بات لکھی ہے قرآن مجید کی آیتیں کئی قسم کی ہیں قرآن مجید کی آیتیں کئی قسم کی ہیں بعض آیتیں توحید کی سیدھی سیدھی تعلیم رکھتی ہیں شرک کا انکار اس میں پایا جاتا ہے آخرت کا تذکرہ ہے جنت کی نعمتیں ہیں جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے پشلی قوموں کے واقعات ہیں احکام ہیں نماز قائم کرو روزہ رکھو وغیرہ جو بھی ہیں یہ سیدھی جو احکام ہیں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ عام مسلمان سمجھنے کے ہیں اور ان کے مقابلے میں تقریباً اہل علم نے لکھا ہے کہ تقریباً چھ سو کے قریب غزالی نے لکھا ہے امام غزالی نے لکھا ہے تقریباً چھ سو کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کا معاملہ احکام کا ہے اور یہ آیتیں گہر علم کے بغیر اسلامی شریعت کے بہت سارے علوم اور معرف کی ادراک اور حاصل کیے بغیر ان آیتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیو یہ کہنا کہ قرآن ہر کوئی سمجھ سکتا ہے یا یہ کہنا کہ قرآن کو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا دونوں باتیں جانب داری ایک رخ پر رہنے کی بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ سیدھی سیدھی باتیں جن کا واضح نصیحت سے تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے اتاری ہیں خود اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرَ فَحَلْ مِمُدَّكِرَ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ایسے آیتوں کو سمجھنے کا اعتمام کرو اس کا اثر مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا اس دور میں جس دور میں بیداتیں قرآن کا حوالہ دے کر رواز دی جا رہی ہو وہاں کوئی آدمی کہے قرآن سمجھنا میرے بس کی بات نہیں ہے شاید بساوقات قرآن سے یہ دوری اسے بیداتوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائے گی میرے بھائیو یہ ایک اور حق تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا احتمام کریں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں حضرت عائشہ سندیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جن کو اس کا امیر بنایا سریعے کا امیر جماعت کا ذمہ دار کمانڈر بنا کر بھیجا نماز میں ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد جو زم میں سورہ سورت ملا کر پڑھتے اس کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور ملا لیا کرتے ہر رکات میں سورہ اخلاص ملایا کرتے صحابہ نے دیکھا ایک بالکل ہی نیا کام ہے واپس اللہ اٹھ کر آئے تو اللہ کے نبی سے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ یہ صحابی ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر رکات میں سورہ اخلاص کو ملایا ہے ہر رکات میں سورہ اخلاص ملاتے چلے گئے اللہ کے نبی نے کہا ذرا ان سے پوچھو انہوں نے ایسا کیوں کیا صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس صورت سے محبت ہے مجھے اس صورت سے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تمہارا اس صورت سے محبت کرنا اس چیز نے تمہیں جنت میں داخل کروا دیا ہے میرے بھائی ذرا میرے سوال کا جواب دینا صورت سے محبت انہیں کیسے پیدا ہوئی جب اس کا معنی و مطلب سمجھا تبی نا قرآن کی ان آیتوں کا معنی و مطلب سمجھا اس کے اندر اللہ تعالی کی توحید اور اللہ تعالی کی توحید کے لیے جو اخلاص چاہیے اللہ تعالی کی عظمت کا جو تذکرہ اس میں ہے اس کو سمجھا اور اس کو اپنے دل میں محبت کے ساتھ اتارا اور اس کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کیا اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کے زبانی خوشخبری دی کہ اس صورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخلہ دلوا دیا میرے بھائیو وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے حوالے دوں لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن مجید کا ایک اور حق ہے جو ہم اور آپ کو اس کا احتمام کرنا چاہیے میرے بھائیو قرآن مجید کا ایک اور حق ہے قرآن مجید کی آیتوں پہ تدبر کرو تدبر کیا ہے غور و فکر کیا کرو غور و فکر کا مطلب کیا ہے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہو اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک معنی تمہارے ذہن میں آ جاتا ہے اس معنی کو اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھو اور اس کا جائزہ لو کہ قرآن اگر کسی بات کا حکم دے رہا ہے میں اس حکم پہ کس حد تک عمل پہ رہا ہوں اگر قرآن کسی بات سے منع کر رہا ہے میں اس سے رک رہا ہوں کہ نہیں رک رہا ہوں اگر جنت کا تذکرہ ہے معازنہ کرو کہ جنت کے لیے جو عمل ہونا چاہیے میری زندگی میں ہے کے نہیں ہے اگر جہنم کا تذکرہ ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے میں نے اسے بجا لائیا ہے کہ نہیں بجا لائیا ہے اس کو کہتے ہیں تدبر کرو اپنی زندگی کا جائزہ لو کو اپنی زندگی میں لاؤ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات سوانے نگاروں نے لکھ ہی ہے کہ حضرت عمر امامت کر رہے ہوتے نماز کے حالت میں اتنے تدبر کی تلاوت ہوا کرتی کہ پچھلی صفحوں میں کھڑے ہوئے لوگ ان کی ہچکیاں سنا کرتے تھے ہچکیاں لیتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کیسے ہوتا ہے تدبر سے یہ چیز ہوتی ہے قرآن مجید میں تدبر کرو یہ اس کا یہ قور حق ہے اور اگلا حق ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرو اور میرے بھائیو اسلامی شریعت میں علم برائے علم کا کوئی تصور نہیں علم برائے عمل ہے علم فضیلت والا وہ ہے جس پر آدمی عمل کرے عمل اول و آخر قرآن مجید کا مقصود ہے میں اس پہ مزید بات کرنا نہیں چاہتا عمل قرآن مجید کا مقصود ہے مطلوب ہے یہ بات ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں اور چھٹا حق چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم اور اس کا احترام کیا کرو احترام کا مطلب کیا ہے بہت سارے لوگ احترام کے اپنے منوانے طریقے رکھئے ہوئے کوئی اسے اپنے سر سے اوپر اٹھائے رکھتا ہے شادی بیعہ میں تحفے کے طور پہ دیتا ہے بارات میں اسے مخصوص انداز میں اٹھا کے لے جاتا ہے آپ جانتے ہیں یہ سارے طریقے احترام کے نہیں احترام کے سلسلے میں دو بنیادی تعلیم اسلام نے دی ہیں ان دو بنیادی تعلیمات کا خیال رکھیں پہلی تعلیم قرآن مجید میں آئی جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور خاموشی اختیار کیا کرو قرآن کی یہ تعظیم ہے اس کا احترام ہے اس کا حق ہے کہ جب کبھی قرآن مجید پڑھا جائے آپ خاموشی اختیار کر لیں آپ گفتگو کر رہے ہیں تلاوت سنائی دیتی ہے تو گفتگو کو روک لو قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے آپ کو یہ دوسری گفتگو نہ کرو اور میرے بھائیوں خاص طور پر وہ بھائی جو گھروں میں آج وسائل آسان ہو گئے موبائل کے اندر گھر کے اندر کمپیوٹر کے اندر یا کسی اور ذریعے سے سیڈی پلیئر کے اندر قرآن چلائے رہتے ہیں گھر کے اندر باتیں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہی ہے دکان کے اندر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے آپ کی گفتگو بھی جاری ہے کاروبار بھی جاری ہے یہ طریقہ قرآن مجید کے احترام کا نہیں تعظیم یہ ہے کہ جب قرآن مجید سنو پڑھا جائے تو غور سے سنو اور اگر نہیں سن سکتے قرآن مجید کو بند کر کے رکھو اپنی ضرورت پوری کرو پھر اس کے بعد واپس لوٹ کرو اور احترام کے دوسری شکل یہ ہے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قرآن کو دشمن کی سرزمین میں لے کر سفر کیا جائے دشمن کی سرزمین میں لے کر سفر کیا جائے اہل علم نے اس کا سیدھا سے مطلب سمجھا دیا کہ قرآن مجید کو ہر اس آدمی کے ہاتھ تک پہنچنے سے روکو جس آدمی کے بارے میں یہ توقع ہو سکتی ہے کہ آئندہ وہ اس قرآن کی توحین کر سکتا ہے جو آدمی قرآن کی توحین کر سکتا ہے اس آدمی کے ہاتھ کو قرآن لگنے نہ دو یہ قرآن مجید کے تعظیم کا دوسرا پہلو ہے یہ چھٹا حق ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے اور آخری حق آخری حق جس پر میں اپنی بات ختم کرنا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کی قرآن مجید کی تبلیغ اور قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر کی جائے یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لئے اتارا ہے اس قرآن مجید کو سارے انسانوں تک پہنچانے کی ہم فکر کریں قرآن مجید کو جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے دعوت و تبلیغ کے جو اصول آدام ہیں انہی کی رعایت کے ساتھ ان کے لحاظ کے ساتھ جوش اور جذبے میں نکل نہ کھڑے ہو کہ آپ باتتے چلے جائیں نہیں تبلیغ کے جو اصول آدام ہیں ان کی رعایت کے ساتھ ہی لیکن اس قرآن کی تبلیغ کرو یہ قرآن مجید کا حق ہے میرے بھائیو میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی اس آیت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت کچھ لوگوں کے خلاف اللہ تعالی کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کل روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کے دربار میں یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے میری قوم نے اس قرآن کو مزاق کی بات بنا لیا تھا اگر مشرقین مکہ سے متعلق ہے یا دوسری تفسیر کے مطابق میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اپنی اس امت محمدیہ سے متعلق میرے بھائیو آیتِ کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ امت اگر اس قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کر پائی اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائی اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھ پائی تو کل یہ منظر ہوگا کہ کلام اللہ تعالی کا قرآن اللہ تعالی کا دربار خود اللہ تعالی کا اور رسول اللہ تعالی کا آپ کے اور میرے خراف اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس امت کے ان افراد کے خلاف جو اس کا حق ادا نہیں کریں گے اپنا مقدمہ پیش کرے گا اور سوچو فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی ہو مقدمہ آپ سے لڑنے والا اللہ کا رسول ہو اور معاملہ اللہ تعالی کے کلام کا ہو تو میں اور آپ وہ مقدمہ جیت سکیں گے میں اور آپ اس مقدمے میں کامیاب ہو سکیں گے میرے بھائیوں پیغام یہی دینا ہے قرآن کی عظمت کا حوالہ جب ہم نے لیا ہے قرآن کی عظمت کا حوالہ جب ہم نے دیا ہے تو اس حوالے سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں قرآن کی اس عظمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور یہ عظمت برقرار رہتی ہے اس کے حقوق کی آدائیگی سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں قرآن کی عظمت کو پہچان کر اس کی عظمت کا خیال رکھنے والا مسلمان مجھے اور آپ کو بنائیں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ